محکمہ صحت کے ملازم فرمائش تاہر نے سنیارٹی نہ ملنے پر محکمہ کے فیصلے کو چیلنج کیا وہ گزشتہ چار برسوں سے انصاف کے لیے ٹربنل کے چکر لگا رہا ہے مگر ہر پیشی پر اسے مایوس لوٹنا پڑتا ہے مجھے تقریباً یہ چار سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہوئی اور میرے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور میں اپنا کام چھوڑ کے ادھر آتا ہوں پورا دن ادھر آ کے چوہنا میرا وہ لگجت ہے لیکن جب باری آتی ہے تو پھر اگلی تاریخ پڑتی ہے تو میرے کیس میں ذرا بھی پیش رفت نہیں ہوئی تو میں اس نظام سے بہت مایوس ہوں کہ یہ یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے کسی پیل کرنے والے کا سرکاری فرائز کی ادائیگی کے ساتھ فرمائش تاہیر اپنی ترقی کا کیس بھی لڑ رہا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود فرمائش ہر پیشی پر اپنے حق میں فیصلے کی امید لیے ٹربنل میں ضرور حاضر ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے اور میرا کیس میرٹ پر کیا جائے اور جلد سے جلد چھوہنا اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے تاکہ چھوہنا مجھے میرا حق مل سکے ٹربنل کے لیے آتے جاتے اس کے کئی خواب ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں فرمائش اپنے جیسے دیگر سائلوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بھی چشمدید گواں ہیں پہلے میں جب آتا تھا کہ تیرے جزیز کی تعداد پوری نہیں ہے اب تعداد بھی پوری ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیسز کا فیصلہ جلدی نہیں ہوتا لوگ اور بھی سائل آتے ہیں اور اتنی اتنی دیر سے ان کے کیسز جو ہیں نا وہ ادھر لٹک رہے ہیں لیکن ان کا فیصلہ نہیں ہوتا سروس ٹربنل میں زیرے التوا مقدمات کے درخواست گزاروں کی کہانی فرمائش تاہر سے کچھ مختلف نہیں کیمریمن آمیر بھٹی کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لاہور